سمودزلے میں سیکرو کسانوں کے ساتھ کالا دھان لگانے کے نام پر کرروں کی دھوکہ دری کے معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جارہا ہے کہ مسیجہ فوڈ ایگروٹیک کمپنی نے نوزلو کے کسانوں سے ہزاروں کونٹل دھان کھریدی کے نام پر ایک سال سے روپے نہیں دیئے ان کے چیک بھی باؤنس ہو گئے ہیں فرم کے چکر لگا لکھا کر تھا کہ کسان اب انصاف کے لیے ایس پی اور کلیکٹر سے گوہار لگا رہے ہیں بتایا جارہا ہے کہ گرین پلاننٹ ایگری کلچر پروڈکٹ کے تحت پردیش کے ماہ سمود گریہ بن دھمتری بالودہ بازار درگ بالود اور بیمترہ کے لگ بک پندرہ سے سولہ سو کسانوں کو پچاس روپے کلو کی در سے بیش کلو پرتی اکڑ کالے دھان کا بیش دیا گیا ہے اور ایگریمنٹ کرا گیا ہے کہ دھان اتپادن ہونے پر چھبیس سو روپے پرتی کونٹل کے حساب سے دھان کھریدیں گے کسانوں نے جہاں سمیہ کر بیج لگا لیے ہیں کسانوں نے تین ہزار ایکڑ کے بارہ ہزار کونٹل دھان کو چھبیس سو روپے کی در سے بیچا ہے جس کے کل قیمت تین کروڑ بارہ لاکھ روپے ہے اب روپے نہیں ملنے پر کسان آتما ہتیا کرنی کی بات کر رہے ہیں ہم لوگوں کو بلیک رائس ملا تھا اور اُس دھان کو ایگریمنٹ کے ساتھ میں اُس کو ہم کھریدیں گے بول کے ہم لوگوں کو کسانوں سے ایگریمنٹ کروایا گیا تھا یہ گرین پلانیٹ کا ایگری کلچر پروڈیکٹ چلا تھا اب وہ فرمت کا نام ہی نہیں ہے باکھنا کے مادیہم سے سمجھ سے یہ ہے پچھلے ڈیڑھ ورس پور ڈاکٹر سین نے ان کسانوں سے ایگریمنٹ کر کے بلیک رائس چومل کی کھیتی کرائی تھی کہ اس سرطپے کی اُس دھان کو ہم بائیس سو روپے کے در سے سبیس سو روپے کے در سے خریدیں گے اور پوری خریدی ہمارے دوارہ ہوگی اس کے لئے انہوں نے بقیدہ ہم کو ایسا نہیں ہے کہ سبی کے پیسے کچھ دیئے نہیں گئے کچھ لوگ ہیں جن کے پورے پیسے نہیں دیئے گئے کسی کے آدھے پیسے دیئے گئے ہیں تو کسی کے چارجز پرسنٹ پیسے دیئے گئے ہیں آنکھ لوگوں کو چیک دیا گیا تھا ان کے پوری ہول جو ایماؤنٹ بنتا تھا ان کے دھان کا تو اس کے بعد سے وہ پیسے اس نے ریکھرا کا ماں سے جڑ چکے ہیں کیا کچھ ابھی پولس پرساسن کا کہنا ہے کیا کچھ کاروائی کی جائے گی کیونکہ لگاتار دیکھتے ہیں کسانوں کو ایسی سمجھے ہوں سے لگاتار جونجنا پڑتا ہے جی پورا معاملہ مہا سمجھ جیلک ہے جہاں پر اوگدنی کھیتی کے نام سے کالا چاوال جو ہے کسانوں کو اگانے کی لیے بتایا گیا تھا جس میں سے نو جیلک کے کسان جو ہے اس میں سمجھے تھے دور کپالوت بیمیترہ کے لگاتار پندرہ سو سے سولہ سو کسانوں کو پچاس روپر کلو کی در سے بیس کلو پرتی اکڑ کے حساب سے کسانوں کو کالا دھن تب بیس دیا گیا تھا اور اس میں اگریمنٹ کرایا گیا تھا کہ دھان کی اتبادن ہونے کے بعد چھبیس سو روپیہ پرتی کنٹل کے حساب سے دھان سری بھی کریں گے لیکن کسان جو ہے اس کے جھانتے میں آ کر جو ہے تالا چاوال اگانے کے لیے کیسی تو کر لیا ہے لیکن اتبادن کی حساب سے اس کو چھبیس سو روپیہ پرتی کنٹل کے حساب سے دھان فصل کی جو لاغت ہے اس میں نہیں دیا گیا جبکہ انہیں پریسان نہیں ہوتا تھا کسانوں کی کس پرکار سے اکمہ آرگنک کے چاوال جو ہے اور کسانوں کو یہاں تک تین ہزار اکڑ کی لگ بس بارہ ہزار کنٹل دھان کو چھبیس روپیہ کے دل سے بیچا بھی گیا ہے جس کی قیمت تین کروڑ بارہ لاکھ روپیہ ہے جو اب تب جو ہے کسان جو ہے اس کی پتل کی لاغت جو ہے اپنے میں لیا نہیں ہے کسانوں کو چیک دیکھ کر دکھ برمیز کیا گیا ہے اسی کو لے کر کہ جو ہے آج سکایت کرنے کے لئے کلیکٹیٹ اور اسپی صاحب کے پاس پہنچتے ہیں جی کیا کچھ کلیکٹر کا آپ کہنا تھا اسپی صاحب کا کہنا تھا کیا کچھ آج فرسن دیا ہے کسانوں کو جی کسانوں کو آج فرسن دیا ہے کہ کسانوں کو پیسہ دلانے کے بعد جو ہے مہاتم پولیسے دکھشک دوارہ کیا گیا ہے سالی بہت بہت شکریہ رکھرا جو جانکاری کو سا جاگرنے کے لئے اور آج سا جاگرنے کے لئے